حدیث نمبر 3190 باب الوحوم الخیل گھوڑوں کے گوشت کا بیان گھوڑے کے گوشت کے بارے میں اختلاف ہے فقہہ کے درمیان کہ گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں اور یہ جو حرمت کے قائل ہیں گھوڑے کا گوشت کھانا حرام ہیں وہ کس وجہ سے اور جو حلت کے قائل ہیں ان کے پاس ان کی علت کیا ہے امام شافعی امام احمد بن حمل اور امام اسحاق اور اکثر فقہہ کا مسئلہ یہ ہے کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے اور احناف کے پاس فقہہ احناف کے پاس گھوڑے کا گوشت کھانا حرام ہیں حرمت اور عظمت کی وجہ سے جیسے انسان کا گوشت حرام ہیں حرمت اور عظمت کی وجہ سے نہ کہ نجاست کی وجہ سے اس وجہ سے نہیں کہ گھوڑا ناپاک ہیں نجیس ہیں بلکہ گھوڑے کی حرمت اور عظمت کی وجہ سے گھوڑے کا گوشت کھانا درست نہیں ہے احناف کے پاس اور احناف کی دلیل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی حدیث آگے آئے گی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا گوشت کھانے سے منا فرمایا حدیث نمبر تین ہزار ایک سو نووت حدثنا ابو بکر ابو شبت حدثنا وکیوانا حشام بن عروتان فاطمت بنت المنزر حضرت سیدتنا اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان مبارک میں گھوڑے کو زبح کیا اور اس کا گوشت کھایا بہرحال یہ گھوڑے کے گوشت کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے جبکہ گھوڑے کا گوشت حرام قرار نہیں دیا گیا تھا اور احناف کی دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے جہاں گھوڑوں کا ذکر فرمایا سور نحل میں والخیل والبغال والحمیر لترقبوہ والزینہ وہاں اللہ نے یہ بتایا کہ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کرو اور یہ جانور تمہارے لئے باعث زینت ہے زینت کے طور پر پیدا کیا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ان جانوروں کا کھانا درست نہیں ہے اور اگر کھانا درست ہوتا تو اللہ تعالی نے انسان کو بندوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی امتنان کا موقع تھا یہاں پر احسان جتانے کا کہ بندوں پر اللہ کے کیسے کیسے انعامات ہیں اور کیسی کیسی نعمتوں سے اس نے بندوں کو سرفراز فرمایا ہے یہ امتنان یعنی احسان جتانے کا موقع ہے یہاں پر اللہ تعالی اپنی نعمتوں کو شمار کرا رہا ہے تو ایسے موقع پر اگر کھانا جائز ہوتا تو ضرور کھانے کا بھی ذکر کیا جاتا تو بہرحال یہاں پر لٹر کا بوہا والزینہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ گھوڑوں کو اللہ نے سواری کے لیے اور زینت کے لیے پیدا فرمایا حدیث نمبر 3121 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ہم نے خیبر کے زمانے میں گھوڑوں اور گھرخروں کا گوشت کھایا یعنی پالتو گدھوں کا گوشت کھایا یہ خیبر کے موقع کا واقعہ ہے آگے جو حدیثیں آ رہی ہیں اس میں خیبر کے موقع پر ہی اس واقعے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں اور وحشی جانوروں کا یعنی پالتو گدھوں کا گوشت آپ نے حرام قرار دیا جیسا کہ حرمت والی حدیثیں آگے آ رہی ہیں اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حکم ہے صحابہ جو ذکر کر رہے ہیں یہ ابتداء میں تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا پالتو گدھوں کا گوشت اور گھوڑوں کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا حدیث نمبر 3100 بیانو بابو لحوم الحمر الوحشیتی پالتو گدھوں کا گوشت کھانا کیسا ہے اکثر فقہاں کے پاس پالتو گدھا حرام ہے یعنی پالتو گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے اور اکثر عرب کے لوگ اس کو نہیں کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ شیطان کے مشابہ ہے شیطان کے جیسا ہے کیونکہ جب وہ شیطان کو دیکھتا ہے تو پکار اڑتا ہے اور جیسا کہ دوسری حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب گدھے کی آواز سنو جب گدھا پکارے تو اس موقع پر اللہ کی پناہ طلب کرو اور گدھے سے مثال دی جاتی ہے بے وقوفی میں کہ اگر کوئی بے وقوف ہو کم اقل ہو تو اس کو گدھا کہا جاتا ہے بے وقوفی اور زلت میں گدھا ضرب المصر ہے اور اس کی حرمت میں بہت ساری حدیث شریفہ وارد ہیں اسی لئے پالتو گدھوں کا گوشت کھانا منع ہے حدثنا سوید بن سعیدین حدثنا علی بن مسرین نبی اسحاق الشیبانی قال سألتو عبداللہ بن ابی اوفا عن لحوم الحمر الاهلیت فقال اصابتنا مجاعت يوم خیبر ونحن معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد اصاب القوم حمرا خارجا من المدینة فنحرناها وإن قدورنا لتغلی اذن آدم نادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو اسحاق شیبانی سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے پالتو گدھوں کے گوشت کے تعلق سے عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا دریافت کیا بستی کے یعنی پالتو جو گھروں میں پالے جاتے ہیں پالتو گدھوں کے گوشت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا ہم کو خیبر کے دن بھوک لگی ہم بھوکے تھے خیبر کے دن جبکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے خیبر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں آپ کے ساتھ ہم موجود تھے بھوک لگی اور قوم کو یعنی چند لوگوں کو شہر کے باہر چند گدھے ملے مال غنیمت میں چند گدھے ہاتھ آئے تو انہوں نے کیا کیا یعنی خیبر کے باہر جا رہے تھے صحابہ اکرام شہر کے باہر ان کو جنگ کے بعد جو مال غنیمت ملا اس میں کچھ ان کو پالتو گدھے ملے تو پس ہم نے ان کو زبح کیا نحر کیا ان گدھوں کو اور یقینا ہماری ہانڈیاں جوش مار رہی تھی یعنی پالتو گدھے ملنے کے بعد ہم نے ان کو زبح کیا اور ان کا گوش پکانے کے لیے ہانڈیوں میں ڈال کر ہانڈیوں کو چلہے پر چڑھا دیا اور گوش پک رہا تھا اور جوش مار رہا تھا یعنی جیسے کھانا پکتا ہے خطکت اور جب کوئی چیز گلنے کے خریب آج آ جاتی ہے اچھی طرح پکتی ہے تو اس کے ایک آواز آتی ہے ایسی ہانڈیوں میں آواز آ رہی تھی اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی آواز دینے والے نے آواز دی کہ ہانڈیوں کو الٹ دو جو چلہے پر ہانڈیاں چڑھائی گئی ہیں جن میں گوش رکھ کر پکانے کے لیے رکھا گیا ہے ان ہانڈیوں کو الٹا کر دو اور پال دو گدھوں کے گوش میں سے کچھ نہ کھاؤ پس ہم نے حکم کی تعمل میں فوراں ہانڈیوں کو الٹ دیا ان ہانڈیوں میں جو گوش پکایا جا رہا تھا اس گوش کو ہم نے پھینک دیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ذریعے منادی کر آئی ندادی یہ آڈر جاری کیا حکم دیا کہ پال تو گدھوں کا گوش کھانا حرام ہے لہٰذا جن ہانڈیوں میں بگونوں میں گوش ڈال کر پکانے کے لیے چلہے پر رکھا گیا ہے ان ہانڈیوں کو پلٹا دو الٹا دو یعنی ان میں کا گوش پھیک دو اور کچھ مت کھاؤ پس میں نے یعنی یہ ابو عساق شیبانی فرماتے ہیں پس میں نے عبداللہ بن ابی اوفا صحابی رسول سے پوچھا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ وہ منادی نے ندہ دینے والے نے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت سے اس وجہ سے منع فرمایا کہ وہ پالتو گدھے گندگی نجاست غلازت کھاتے ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا بہرحال آگے بھی جو روایتیں آ رہی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا اور صحابہ جو ہانڈی میں پکا رہے تھے اس کے حرمت سے پہلے آپ نے ان ہانڈیوں کو الٹا کرنے کا حکم دیا پکا ہوا گوشت پھینک دینے کا حکم دیا اور خطان اس میں سے کچھ نہ کھانے کی تاقیت فرمائی بعض فقہہ جو پالتو گدھے کے گوشت کو حلال کہتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہانڈیوں کو الٹنے کا حکم اس لیے فرمایا کہ مال غنیمت تقسیم سے پہلے اس میں تصرف کرنا اس کو استعمال کرنا درست نہیں ہے مال غنیمت ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا صحابہ کو بھوگ لگی تو انہوں نے کھانے کا ارادہ کیا اس لیے انہوں نے پالتو گدھوں کو زبح کیا اور ہانڈیوں کو چولہے پر چڑھا دیا تھا لیکن دیگر روایت ہمیں آگے جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی روایت آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا کہ پالتو گدھوں کا گوشت حرام ہے کیونکہ وہ ناپاک ہیں حدیث نمبر 3133 حدثنا ابو بکر ابن مشیبتا حدثنا زید بن الحبابیان معاویت ابن صالح حدثن الحسن بن جابرین عن المقدام ابن معدی قریب الکندی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم الشیاء حتی ذکر الحمر الانسیتا مقدام بن معدی قریب رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں کو حرام قرار دیا ان میں سے پالتو گدھوں کا بھی آپ نے ذکر فرمایا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں اسلام میں جو چیزیں حرام ہیں قرآن مجید میں بھی سراحت کے ساتھ بیان کی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے قرآن پاکی آیتوں کی تشریح کرنے والا شارح بنا کر بھی مبعوث فرمایا اور قانون مبعوث یعنی بھیجا اور قانون بنانے کا بھی آپ کو اللہ نے اختیار آتا فرمایا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں کو حرام قرار دیا جو شریعت میں حرام تھی یہاں تک کہ انہوں نے پالتو گدھوں کا بھی ذکر کیا یعنی پالتو گدھوں کے گوشت کی حرمت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا کیونکہ وہ ناپاک ہے اس لئے اس کا گوشت نہیں کھانا چاہیے حدیث نمبر تین ہزار اکسو چورنو حدثنا سوئید بن سعیدین حدثنا علی بن مسحرن عاصم عن شعبی عن البراہ بن عازب قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نلقی لحوم الحمر الہلیت نیتا و نضیجتا ثم لم یأمرنا بهی بعدو براہ بن عازب رضی اللہ عنہ اس روایتیں انہوں نے فرمایا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کا گوشت پھیکنے کا حکم دیا چاہے وہ کچھا ہو یا پکا ہوا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر ہم سب کو یہ آڈر جاری کیا آپ نے یہ حکم دیا کہ پالتو گدھوں کا گوشت جو چلہے پر چڑھا دیا گیا ہے ہانڈی میں رکھ کر چاہے وہ ہو یا کچھا گوشت ہو سب کا سب پھینک دو پھر اس کے بعد آپ نے حکم نہیں دیا اس کے کھانے کا تو ممانعت قائم رہی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر صحابہ کو یہ حکم دیا کہ وہ پالتو گدھوں کا گوشت استعمال نہ کریں چاہے وہ پک چکا ہو یا ابھی پکانا باقی ہو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ممانعت باقی ہے حرمت باقی ہے اگر اس موقع پر خاص حرمت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں حکم دیتے کہ پالتو گدھوں کا گوشت استعمال کر سکتے ہو اس طرح کیا آپ احکام جاری فرماتے تھے لیکن آپ نے اس کے بعد کسی قسم کا کوئی حکم جاری نہیں فرمایا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ حرمت اس موقع کے ساتھ خاص نہیں تھی بلکہ قیامت تک کے لیے ہے کہ پالتو گدھوں کا گوشت حرام ہے حرمت یعنی حرام حدیث نمبر تین ہزار ایک سو پچھنو حدثنا یعقوب بن حمید بن قاسب حدثنا المغیرت بن عبد الرحمن یزید بن عبی عبید عن سلامت بن الاکوع قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوة خیبر فامس الناس وقد اوقد النیران فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علامات وقد قالوا على لحوم الحمر انسیت فقال احرقوا ما فيها واکسروها فقال رجل من القوم او نحرقوا ما فيها ونغسلوها فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوازا کا سلامہ بن اکوع یہ صحابی رسول ہیں سلامہ بن اکوع سے روایت ہے ہم نے جہاد کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کا غزوہ خیبر جو جنگ ہوئی اس موقع پر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک تھے پھر شام ہو گئی دن میں لڑائی ہوئی دشمنان اسلام کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ خیبر فتح ہوا حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہو کے ہاتھ پر جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی فتح سے پہلے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ کل میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جن کے ہاتھ پر اللہ خیبر میں فتح عطا فرمائے گا اور وہ شخص اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں صحابہ اکرام رات بھر بیچین رہے کہ وہ خوش نصیب شخص کون ہوں گے جن کے ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا عطا فرمائیں گے اور ان کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا اسی بے قراری میں اور بیچینی میں رات گزر گئی جب سب صحابہ صبح میں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو آشوب چشم ہو گیا تھا یعنی آنکھوں میں کچھرا آ گیا تھا ایک بیماری جو ہوتی ہے آشوب چشم کی جس کی وجہ سے دیکھنے میں دشواری ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ شریک نہیں ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ کو تلاش کیا اور پوچھا صحابہ سے کہ علی کہاں ہیں تو صحابہ نے عرض کیا کہ انہیں آشوب چشم ہو گیا ہے تاب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا اور اپنے دہن مبارک سے اپنے لعاب مبارک نکال کر حضرت سید علیہ مرتضی کرم اللہ واجہہو کی آگ پر لگایا تو وہ آشوب چشم کی تکلیف جاتی رہی تو یہ خیبر کا موقع تھا کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت ہے دن میں جنگ کیے جب شام ہو گئی تو لوگوں نے آگ جلائی چولہ سلگائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیا پکا رہے ہو چولہ سلگائے گئے ہیں کیا پکایا جا رہا ہے کیا پکوان ہو رہا ہے تو صحابہ نے عرص کیا پالتو گدھوں کا گوشت ہانڈیوں میں ہم نے پالتو گدھوں کا گوشت ڈال کر چلہے پر چڑھا دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ ہانڈی میں ہے اس کو بہا دو اور ہانڈیوں کو توڑا لو تو ایک شخص نے عرص کیا قوم میں سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم جو کچھ ہانڈی میں ہے اس کو بہا دیں اور ہانڈی کو دھوڑا لیں تو یہ کیا کافی نہیں ہے یعنی گوشت پھیک دے کر اگر ہم اچھی طرح دھولیں بگونوں کو ہنڈی کو تو کیا یہ کافی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اچھا ایسا ہی کرو یعنی اختیار ہے ہنڈی کے ساتھ پھینک دو گوشت اس ہنڈی کو بھی استعمال مت کرو یا پھر صرف گوشت پھینک کر ہنڈی کو اچھی طرح دھولو اس کو پھر استعمال کر سکتے ہو تو بہرحال اس حدیث شریف میں بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ خیبر کے موقع پر پالتو گدہوں کے گوشت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا اور صحابہ جو ہنڈیوں میں گوشت پکا رہے تھے آپ نے فرما دیا کہ ہنڈیوں کو پھیک دو نہ صرف گوشت پھینکو بلکہ ہنڈیوں کو بھی گوشت کے ساتھ پھیک ڈالو تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہنڈی استعمال میں آ سکتی ہے اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں اجازت دیں تو ہم گوشت پھینک دیں گے اور ہنڈیوں کو اچھی طرح صاف سترہ کر لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم کو اس بات کا احتیار ہے مرضی تمہاری گوشت کے ساتھ پھینک دو ہنڈی یا پھر صرف گوشت پھینک دو اور ہنڈی کو اچھی طرح دھولو حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چھئی اینو سیدنا نس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ تم یہ ندا کرو یہ اعلان کرو لوگوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا پکارا یقینا اللہ اور اس کے رسول تم کو پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرماتے ہیں کیونکہ وہ پالتو گدھے ناپاک ہیں نجس ہیں لہٰذا ان کا گوشت نہ کھاؤ تو اس حدیث شریف سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شارع ہونا یعنی قانون بنانے والا ہونا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو صرف تشریح کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا بلکہ خانون بنانے کا حلت اور حرمت کسی چیز کو حرام قرار دینے کا اور کسی چیز کو حلال قرار دینے کا بھی اللہ نے آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا تھا جیسا کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر کے بتا رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول تم کو پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ پالتو گدھے ناپاک ہیں اسی لئے ان کے گوشت سے بھی بچو تو اللہ اور اس کے رسول کو یہ اختیار ہے اللہ کو بھی اختیار ہے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے رسول کو بھی اختیار عطا فرمایا وَمَا آتَاكُم الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ سورہ حشر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو کچھ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں تو تم اس کو لے لو اختیار کرو تم پر واجب ہے اس پر عمل کرنا اس کو اختیار کرنا اور جس سے منع کرنے اس سے رک جاؤ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یقیناً اللہ کی ہی اطاعت ہے حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ستی نو بابو لحوم البغال خچر کے گوشت کا بیان